بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیڑھ لاکھ سے زائد ووٹ لینے والے عوامی نمائندے ممران صوبائی و قومی اسمبلی و دیگر سیاستدانوں کو کسی بھی حوالے سے کیسوں کے اندر گریفتار کرنا اور سریعام ان کی تضریر کرنا اور ان کو کچھریوں عدالتوں میں رسوا کرنا اور پھر ان کو ایک ایسے مجرم کے طور پر پیش کرنا کا جیسے انہوں نے کو بہت بڑا جرم کر دی ہے یقیناً یہ چیز کسی حوالے سے بھی قابل تعریف نہیں ہے اور یہ محایشے کے اندر ایک خامخہ کی بیچینی پیدا کرنے کے مدرادف ہے دیکھیں اس ملک کے اندر کرپشن اپنے دور اقتدار میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور یہ کرپشن کا صرف ہر دور میں رمان رہا ہے اور کسی بھی شخص نے جو بھی اس نویت کے کسی بھی عوضے پر رہا ہے اس نے اپنے اپنے حصے کی ضرور کرپشن کی ہے سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کر لیکن دیکھنے میں جیا ہے کہ ایک ملک کے اندر ایک ایم ای نی جو آٹھ لاکھ کے حلقے کا نمائندہ ہوتا ہے ساتھ لاکھ پانچ لاکھ چھے لاکھ کے لوگوں کا نمائندہ ہوتا ہے ایک ایم پی ای جو اٹھائی سے تین لاکھ لوگوں کا نمائندہ ہوتا ہے وہ اپنے دور اقتدار میں بھی اور جیسے اقتدار سے ہٹتا ہے اس میں بھی اس کے اوپر کیس بننے شروع ہو جاتے ہیں انٹی کرپشن کبھی اس کو پکڑ لیتی ہے کبھی اس کو لیب پکڑ لیتی ہے کبھی اس کو کسی اور کام میں پکڑ لیا جاتا ہے اور حراست میں لے لیا جاتا ہے اور اس کا پھر میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے اور پھر عدالتوں میں اس طریقے سے رسوا کر کے ان کو پیش کیا جاتا ہے جیسے انہوں نے کو بہت بڑا چرم کی ہے حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی سب کے سامنے ہے میڈیا کے بھی سامنے ہے ایجنسیوں کے بھی سامنے ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بھی سامنے ہے دنیا کے بھی سامنے ہے عوام الناس کے بھی سامنے ہے اور ہر پریٹ فارم کے سامنے ہے ہر طبقہ فکر کے سامنے ہے لیکن اس وقت ان کا اس طریقے سے ٹرائل کیا جاتا ہے کہ جیسے اب لوگوں کو بتانا ضروری ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے دیکھیں جرم اور قصور اور گناہ یہ ہوتے رہتے ہیں اور یہ فطری عمل ہیں ان سے کوئی بھی شخص مبرغہ نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں ایک جو ہے وہ فرق دیکھنے میں ملے کہ جتنے سیاسدان ہیں ان کو ہی کرپشن کی مثال اور علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور قوم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس ملک کے اندر اگر کرپشن کی ہے تو وہ صرف سیاسدانوں نے کیے اور باقی کسی بھی شخص نے کرپشن نہیں کی نہ کسی سرکاری ملازم نے کیے نہ کسی کاروباری شخص نے کیے صرف سیاسدان ہی کرپٹ ہیں اور باقی تمام شعبہ زندگی جتنے بھی ہیں وہ سارے جو ہے وہ پاک اور صاف ہیں اور اگلی بات یہ ہے کہ ان تمام حالات کے باوجود وہ آدمی کی کیا عزت رہ جاتی ہے جب وہ ڈیرھ لاکھ ووٹ لے کر آتا ہے اسی نویہ زار ووٹ لے کر آتا ہے تین تین چار چار لاکھ کے لوگوں کے ہلکے کا نویندہ ہوتا ہے چاہے وہ اس وقت ایم اے ایم پی اے منسٹر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن اس کو جب اتنے برے طریقے سے عدالتوں میں جیلوں میں پیشیوں پر پیش کیا جاتا ہے تو اس کے ہلکے کی لوگ کیا سوچتے ہوں گے وہ خود کیا سوچتا ہوگا کہ یار میں کتنے لوگوں کو روزگار دے کے بیٹھا ہوں کتنے لوگوں کو بجنیاں دے کے بیٹھا ہوں کتنے لوگوں کو گرانٹے دے کر بیٹھا ہوں کتنے لوگوں کی جرگے صلح پنجیتیں کرا کے بیٹھا ہوں کتنے لوگوں کے جنازوں اور خوشیوں میں شریک ہو کے بیٹھا ہوں اور جو مجھے پکڑنے والے ہیں یا پکڑوانے والے ہیں ان لوگوں نے شاید اپنے ڈیرے پر ایک سال بھی متواتر گیا ہے ایک مہینہ بھی کسی کو چاہے نہ پوچھی ہو نہ پلائی ہو اور میرا ڈیرہ پچھلے پچاس سالوں سے ساٹھ سالوں سے ستر سالوں سے تیس سالوں سے ویس سالوں سے مسلسل 24-7 عوام کی خدمت کے لیے کھلا ہے وہاں پہ ہر شخص جائے وہ ہمیں ووٹ دیتا ہے اور چاہے نہیں دیتا لیکن وہ ہمارے ڈیرے پر آتا ہے تو ہم اس کو پروٹکول لیتے ہیں ہمارے بھائی اس کی بات سنتے ہیں ہمارے مینجر ان کی بات سنتے ہیں جہاں تک ہم سے دادرسی ممكن ہو سکتی ہے ہم اس کی دادرسی کرتے ہیں جہاں تک عوام کے لوگوں کی خوشی غمی میں شرکت کی بات ہے ہم خوشی غمی میں شرکت بھی کرتے ہیں اور پھر ہم ایک ایک گھر کے اوپر جا کر ایک ایک شخص کے پاس جا کر اس کی منتیں ترلے کر کے اور اسے ووٹ لیتے ہیں پھر عوام ہمیں اسمبلیوں میں پہنچاتی ہے پھر ہم عوامی فلاہ کے منصوبے جو ہے وہ منظور کرواتے ہیں وہاں پر اگر کوئی ٹھیکدار کرپشن کر جاتا ہے یا کوئی اگر کوئی اور ادارہ اس میں انوال ہو کر یا کوئی اور تاکدوار شخصیت اپنا کمیلی بغت کر کے کرپشن کر جاتی ہے تو پھر بھی قصور سیاسدان کی ذمہ لگتا ہے ٹھیک ہے سیاسدان بھی کرپٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سیاسدان بھی کرپشن کرتے ہیں لیکن صرف سیاسدانوں کو ہی مطمئن ٹھہرانا اور صرف سیاسدانوں کو ہی کرپشن کی علامت کے طور پر پیش کرنا یہ یہاں پہ غلط رویت چل پڑی ہے اس حوالے سے بھی انصاف سے کام لینا چاہیے اور پھر اس طریقے سے ان کی تضحیق جو ہے وہ بلکل ٹھیک نہیں ہے لیکن ہم نے کسی اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کسی بندے کی اس حق تک تضحیق ہوتے نہیں دیکھی چاندیک لوگوں کی مثالیں ضرور دی جا سکتی ہیں جو بڑے بڑے ہوتوں پر تھے بڑی بڑی ذمہ داریوں پر تھے بڑی بڑی پوسٹوں پر تھے ان لوگوں کو ضرور جو ہے وہ اس طرح کے کیسوں میں پکڑا گیا ہے سزائیں بھی ہوئی ہیں لیکن وہ تمام لوگوں کی جو مقدار ہے وہ گنتی پر گنی جا سکتی ہے لیکن سیاستدانوں کی اتعداد اتنی ہے کہ وہ گنی ہی نہیں جا سکتی وہ بے شمار ہیں تو اصل میں یہ ایک سوچے سمجھے ملصوبے کے تحر اس ملک میں کرپشن کا جو ذمہ دار اور علامت ہے وہ صرف سیاستدان کو ہی ٹھہرا دیا گیا ہے جو کہ بلکل نائنصافی ہے سیاستدان عوام کا ایک نمہندہ ہوتا ہے مجھے بتائیں اس ملک کے اندر کس شخص کے پاس یہ دعویٰ ہے کہ وہ فوراً اپنے کسی عزیز رشتہ دار ڈی سی کو اے سی کو یا ادریہ کے کسی فرد کو یا کسی آرمی کے کسی افیسر کے پاس وہ بلا خوف و خطر جائے گا اور وہاں جا کر اپنے مسئلہ پیش کرے گا تو فوراً اس کے لئے کوئی اٹھ کھڑا ہوگا فوراً تھانے جائے گا کوئی جوکی پر جائے گا انکوئری میں جائے گا فون کرے گا جرگے میں آئے گا جنازے پیار آئے گا شادی خوشی میں آئے گا یہ کام صرف اور صرف سیاستدان کرتے ہیں اور سیاستدان یہ کام بڑے بیلاؤس طریقے سے کر رہے ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہر بندلے میں ووٹ نہیں جانا لیکن پھر بھی وہ یہ چیزیں ان کی سرشت میں ہوتی ہیں تو وہ سینہ بسینہ اور نسل در نسل وہ یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس کاموں پر ان کو کوئی پشتاوا بھی نہیں ہے اللہ نے ان کو اتنا خرف بھی دیا ہوتا ہے اللہ نے ان کو اتنا دل بھی دیا ہوتا ہے اور اللہ نے ان کو اتنا رزق بھی دیا ہوتا ہے کہ وہ بڑی فراخی سے یہ چیزیں عوام پر خرچ بھی کرتے ہیں اور مجھے بتائیں کہ اس ملک کے اندر کسی بھی بڑے سے بڑے شخص نے بھی اگر اپنے گھر کی کوئی سڑک بنوائی ہے اپنے علاقے کا کوئی سکول اپ گریڈ کروایا ہے تو اس نے بھی سہارہ سیاستدان کے لیے ہے سہارہ اس نے سیاست سیاسی کورمنٹ کے لیے ہے تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ اس میں سیاست ایک حقیقت ہوئی سیاستدان ایک حقیقت ہوئے عوامی نمیندوں کی طاقت ہوئی اور عوام کے نمیندی کی ایک حیثیت کو تسلیم کیا گیا لیکن سیم اسی عوامی نمیندی کی جب یہ تضلیل دیکھنے کو ملتی ہے پھر بڑا افسوس ہوتا ہے اور جب اس طرح کی نائنصافی ہوتی ہے پھر میڈیا ٹرائل ہوتا ہے پھر ان کو برے طریقے سے ٹی وی اور خباروں میں دکھایا جاتا ہے پھر ان کو ٹی وی ڈی بیٹ والے جو ہے وہ روزانہ لائیو لے لیتے ہیں یا پروگراموں میں لے لیتے ہیں اور ان کی پلندیں ان کے سامنے رکھتے ہیں ٹھیک ہے جس میں پروپشن کی ہو اس کی ضرور سزا ملنے چاہیے جس نے جو جرم کی ہو اس کے ساتھ ضرور اس کا قصور وار ٹھہرائے جائے اور اس کی ضرور پردال کی جائے اس کو ہر ممکن سزا بھی دی جائے لیکن دیکھنا یہ ہے یا رولا اس چیز کا ہے کہ یہ کام صرف سیسدان ہی اکیلا کر رہے ہیں اور باقی شعبہ زنگی کے لوگ وہ بلکل پاک صاف ہیں مبرراہ ہیں اور انہوں نے کبھی باکستان میں کوئی کرپشن نہیں کی ہاں اگر وہ کرپشن کرتے ہیں تو ان کے لیے پھر میار کیا ہے ان کے لیے پھر پیمانہ کیا ہے اور ان کی کرپشن کو اس طریقے سے پھر کیوں نہیں عوام کے سامنے پیش کیا جاتا تو یہ ایک بنیادی سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر انصاف سے کام لیا جائے ایک میار برقرار رکھا جائے اور کبھل سامنے ایک عوامی نمیندی کی اس حد تک تزہیق اور اس کی ذلت عمیر اس کے ساتھ سلوک نہ کیا جائے کہ مبادہ اس کے حلقے کے لوگوں کے اندر اس کی کیا رسپیکٹ رہ جائے گی اس کی اولادوں کے سامنے اس کی نسل کے سامنے اس کی خاندان کے سامنے بیوی بچوں کے سامنے اس کی کیا رسپیکٹ رہ جائے گی جب اس برے طریقے سے اس کو تزہیق اور ضلیل کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اخلاقیات کو برقرار رکھا جائے جہاں بہت سارے لوگوں کو چھوٹ مل جاتی ہے جہاں بہت سارے لوگوں کو ریلیف مل جاتا ہے تو وہاں پہ کم از نم کسی سیاستدان کیلئے کسی عوامی نومندے کیلئے کسی کانسلر جرمین ایم پی ایمی نیے ناظم جرمین زلہ کانسل زلہ ناظم یا کسی منیسٹر کو کتنا بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو عزت سے جیل میں پیش کیا جائے عزت سے کچیری میں پیش کیا جائے عزت سے عدالت میں پیش کیا جائے اور عزت سے تھانے میں بٹھایا جائے یا اس کو عزت کے ساتھ سوال و جواب کیا جائے یا وہاں پر بھی اس کو معمولی اہلکاروں کے ذریعے ذریعے کرائے جاتا ہے خوار کرائے جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاستدان بھی اپنے دور اقتدار میں اور اپوزیشن کے لوگوں سے بدلے لیتے رہتے ہیں اور اپنا ذاتیات پالتے رہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاستدان بھی قصور وار ہیں لیکن کچھ لوگ دیگر بھی قصور وار ہیں تو ہمیں مجموری طور پر سیاستدانوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ نرم گوشہ ضرور رکھنا چاہیے سیاستدان یقینا برے ہوں گے اکثریت برے ہوں گے میں ساری باتوں کو ماندوں لیکن اتنے بھی برے نہیں ہیں اور اتنے بھی مارے نہیں ہیں کہ جتنا مارہ ہم نے ان کو کر دیا اور اتنے بھی بدرام نہیں تھے جتنا بدرام ہم نے ان کو کر دیا اس میں بھی شمع ہوں میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں کہ سیاستدان کی اوپر تنگیر کرنی بہت آسان ہے لیکن سیاستدان کے کارناموں کی تعریف کرنا مشکل ہے میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں مجموعی طور پر ایک بات کروں اور اس ملک کے اندر جتنی بھی درقی ہوتی ہے وہ ہمیشہ سیاستدانوں کے ذریعے ہیں اور لوگوں کا سیاستدانوں کے اوپر ایک مان ہوتا ہے بھرم ہوتا ہے آثرا ہوتا ہے اور سیاستدان اس ملک کے لیے غنیمت ہے سیاستدان اس ملک کے لیے نعمت ہے جو ہر وقت آپ کو ایکٹیو اور بجلی کے بلب کی طرح آن ملتے ہیں اور اپنی گاڑییں استعمال کرتے ہیں اپنے جیب سے خرچے کرتے ہیں اپنا وقت برباد کرتے ہیں اپنی فیملی کا ٹائم قربان کرتے ہیں لیکن عوامی فلاح کیلئے وہ ہر وقت آپ کو آن ملیں گے یا ان کا ڈیرہ آن ملے گا ان کے ڈیروں کے دروازے کھولے ہوتے ہیں اگر وہ خود نہیں بھی ہوتے لاور اسلام آباد ہوتے ہیں جو ان کے منشے مینجر پی اے سیکٹری بھائی عزیز دوست قزن یا کوئی بزرگ ضرور آپ کو عوام کی انٹرٹین کرنے کے لیے ضرور آفیلی بیل ملتے ہیں ایسا کسی بھی اور شعبہ زندگی میں آپ کو نہیں نظر آئے گا تو عوام سے بھی گزارش ہے اور دیگر لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ ستیری مانجیسہ اور خودگردان سلوک نہ کریں سیاستدان اتنے برے نہیں ہیں اور سیاستدانوں کی حاصل اوزائی کریں تاکہ مزید لوگ بھی سیاست میں آنے کا سوچیں نہ کہ پہلے ہی سیاستدان جو ہے وہ لوگوں کو تاقید کرنا شروع کر دیں کہ جناب ہماری حد تک دیکھیں اور بس کر دیں مزید سیاست میں نہ آئے اور خاص طور پر پاکستانی سیاست سے تو کنارہ کش ہی رہیں ایسی نوبت آنے سے پہلے ضروری ہے کہ سیاستدانوں کی رسپیکٹ کی جائے ان کی تازیم کی جائے ان کو پروٹوکول دیا جائے اور ان کی قربانیوں کا پورا پورا لحاظ کیا جائے اگر ہم ان کی عزت میں اضافہ نہیں کہا سکتے تو کم ازنام ان کو مزید ضریل اور رسوہ نہ کیا جائے